موسیقی مولا حسین نے گھبرا کے دیکھا پیچھے سے ٹاپوں کی آواز دشمن تو ادھر ہے جب ٹاپوں کی آواز آنے لگی تو آپ اس طرف متوجہ ہوئے تو دھول اڑ رہی تھی دھول چھٹی تو دیکھا کہ کوئی ایک نیک آدم ہی گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے گھوڑا پسینے پسینے ہے اور اس کے بعد وہ وہاں کھڑا ہو گیا تھر تھر کاپتا تھا مولا حسین کا وجود دیکھ مولا حسین کو اس نے سلام کیا پیر چومیں ہاں چومیں کہا آپ حسین ابن علی ہی ہاں کیا بات ہے اس سال میں حج کو گیا تھا اس سال میں حج کو گیا حج کے بعد روزہ رسو پہ گیا تو جب میں حاضری کے لیے جاتا تو دیکھتا ایک ننی سی بچی آٹھ دس سال کی نو دس سال کی ایسی کچھ اس کی عمر ہوگی آٹھ سال سے دس سال کے درمیان وہ برکہ اوڑ کر کے آتی اور مزار رسول پہ قدموں میں بیٹھ کے کہتی نانا میرا بابا گیا چھ مہینے ہو گئے نانا اس کا کوئی ختم آیا نانا میرا بھائی بھی گیا میرا چھوٹا بھائی بھی گیا میری امی بھی گئی میری پھوفی بھی گئی نانا میرا پورا خاندان گیا کوئی ختم ہی آتا ان لوگوں کا کوئی خبر نہیں آتی مجھے پہلے تو کہا تھا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں تمہاری طبیعت اچھی ہوگی تو علی اکبر کو بھیج کے بلا لیں گے لیکن سنائے کہ وہ مکہ سے کوفہ چلے گئے کیوں وہ ختم ہی لکھتے مجھے نانا آپ بھی کچھ کیجئے نا وہ بچی روز آنا قدموں میں بیٹھ کر گھوتی اس کے رونے نے مجھ سے کہا یہ کوئی رسول کے گھر کی بیٹی ہے تب ہی تو نانا کہتی ہے رسول کو میں گئے کہا بی بی کون ہو تم کہا میرا نام سغرا فاطمہ بنت حسین ہے میں حسین کی بیٹی ہوں سب گئے اور مجھ سے وعدہ کر گئے تھے کہ تم اچھی ہو جاؤگی تو علی اکبر کو تمہارے بھائی کو بھیج کر کے تمہیں بلائیں گے لیکن کوئی نہ خبر ہے نہ خط ہے سنائے کہ مکہ گئے تھے اور وہاں سے کوفہ چلے گئے لیکن کوئی تلہ نہیں آتی کوئی خط نہیں آتی وہ اس دروازے پہ بیٹھتی ہوں کہ کاسید آئے گا تو کوئی خط نہیں آتی ہر ایک کا خط آتا ہے میرا کوئی خط نہیں آتی تو اپنے نانا کو منانے آتی ہو کہ نانا آپ ان سے کچھ کہنا کہ وہ کوئی خیر خبر تو بھیجے وہ کوئی اطلاع تو دے ٹھیک ہے وہ اطلاع نہیں دیتے نا وہ اتنا گموں گئے اتنا مجھے بھول گئے شاید ان لوگوں کو کوئی ہم سے اچھے لوگ مل گئے ہوں وہ ہمیں بھول گئے ایک کان کرو وہ میرا خط نہیں مجھے نہیں بھیجتے نا میں انہیں خط دے بھیجنا چاہتی ہوں کوئی ہے کوفہ جانے والا میں نے کہا میں کوفہ میں ہی رہتا ہوں بی بی اور تمہارے دادا علی کا میں محیب ہوں اور میں حج کے لیے آیا تھا میں جانے والا ہوں تو اس نے خط لا کر کے دیا اور کہا میرا خط لے جائے گا نا میرے بابا کو دے گا نا تو میں تجھے کچھ تحفے دوں گی لیکن میرا خط لے جا کر کے پہنچانا اچھا ٹھیک ہے کچھ برتن لائی پرانے برتن تھے ایک کپڑے کی گھٹری لائی کہا جب میرا بھائی علی ازگر گیا تھا نا تو اس وقت میرے پاس انتظام نہیں تھا کہ میں نئے کپڑے بھائیہ کو دے سکو دیکھو میں نے کتنے کپڑے خرید کے رکھے ہیں میرے بھائی کے لیے یہ میرے بھائی کو دینا اکینہی علی ازگر کو پنانا اور یہ برتن میری دادی فاطمہ کی برتن ہے یہ تمہیں تحفے میں خط پہنچانے کا انعام ہے یہ کچھ روپیے ہیں یہ بھی میرا خط پہنچانے کا انعام لیکن میرے بابا تک پہنچانا ہے اور انہیں سلام کہنے اور کہنا بہت شکایت ہے تم لوگوں سے سغرہ کو تم نے خط نہیں لکھا مجھے بھول گئے وعدہ کیا تھا لے آئیں گے لینے کسی کو نہیں بھیجا لیکن سغرہ کو کیا خبر تھی اس معصوم بچی کو کہ نکلے ہیں اور امتحان میں گرفتار ہوئے ہیں خود کی خبر سے بے خبر ہیں بیٹی کی کیا خبر لیتے ہائے ہائے میں نے کہا اے بی بی میں تمہارا غلام تمہارے خاندان کا غلام یہ برتن رکھو یہ پیسے رکھو میں علی ازگر کے جو تمہارا بھئیہ ہے اس کے کپڑے لے جاتا ہوں خط دو اور کہتے ہیں اس کے بعد کہ یہ میں کوفہ کی طرف جا رہا تھا لیکن اچانک میرے گھوڑے کو کوئی اس طرف موڑتا تھا میں اپنے گھوڑے کو ادھر لے جاتا تو گئے بھی طاقت ادھر پھر ادھر لے جاتا تو گئے بھی طاقت ادھر آخر میں نے سوچا کہ کیا بات ہے تو مجھے دور سے فوج نظر آئی تو میں نے سوچا یہ فوج شاید مجھے نقصان پہنچائے گی تو جنگل کے رستے چلو لیکن جیسے میں اس طرف آیا تو مجھے خیمہ نظر آیا اور پھر یہ سارا واقعہ سگرہ کا خط مولا حسین نے ہاتھ میں لیا اور اس اجنبی مسافر نے کہا یہ گھٹری ہے اس میں علی ازگر کے کپڑے ہیں جو زخن ابھی بھرا بھی نہیں تھا وہ پھر سے ہرا ہو گیا گھٹری لائے خط لائے بیبیوں نے پوچھا کیا ہے وہ مسافر واپس ہو گیا کیا ہے اس وقت تو بیبیوں سے کہا سگرہ کا خط ہے اور یہ کیا ہے کہ سگرہ نے علی ازگر کو پہننے کے لئے میں کپڑے ہائے رہے تمہاری بے کسی کو سلام کیا گزری ہوگی کیا گزری ہوگی سگرہ نے اپنے بھائی کے لئے نئے کپڑے بھیجے اور اس کے بعد علی ازگر کا لاشاہ دیکھ اس وقت کہتے ہیں ازگرہ تری بیہن نے تو کپڑے بیجے لیکن اسے کیا خبر کہ تجھے اب کپڑے نہیں تجھے تو کفن کی ضرورت کچھ سملے تو خط کھولا خط کھولا تو شکایت نہیں شکایت امی سے شکایت اببا سے پھوفی سے علی اکبر سے خط کا مضمون تو صوفیہ نے اہل اللہ نے بہت طویل لکھا ہے لیکن ایک بات میں پڑھوں گا اس میں سے ضرور خط کے مضمون میں ایک عبارت یہ تھی علی اکبر اب تو آئے گا تو میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی تو نے مجھ سے کہا تھا کہ بہن اچھی ہو جائے گی تو میں تجھے لینے آؤں گا تو لینے نہیں آیا نا اب میں تجھ سے زندگی بار روٹی رہوں گی بات نہیں کروں گی حسین کہتے ہیں ہائے سغرہ تیرا بھئی علی اکبر تو جنت کی طرف مزہ لینے چلا گیا اب تو کیا اس سے بات کرے نہ کرے اس کے بعد ایک قمرا مچا ہے کوئی طاقت کوئی عمد نہیں ہے یہ